بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے رزق ملنے کا وظیفہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مجھ سے پھر گئی رزق تنگ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد سو دفع سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ پڑھا کرو اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس زلیل و خار ہو کر آئے گی اور تم کو غیب سے رزق ملا کرے گا اور اس تسبیح کے ہر کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول دیا اور میری تنگ دستی دور کر دی اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی جو مرد یا عورت دن رات میں سو دفع پڑھے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں سبحان اللہ